دوبارہ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کر رہے تھے بریک کے دوران کے لوگ ہمیر خوبصورت نظر آنے کے لیے بڑے الگ الگ جتن کرتے ہیں خاص طور پر میک اپ جو ہے اس کا استعمال خواتین بہتی خوبصورت نظر آنے کے لیے کرتی ہیں میک اپ کا جو مطلب ہے اسے خوبصورتی کو اُبھارنا سمجھا جاتا ہے بلکل مہر صاحب فڈاز میں ذرا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ صرف خوبصورت بنانے کے لیے نہیں بدصورت بنانے کے لیے بھی میک اپ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ گھوست میک اپ کہلاتا ہے اور ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں عطا بلوی جو ہمیں آج ہمارے جو یہ دو بھائی ہیں جن کو آپ ابھی دکھاتے ہیں ہم آپ سے انٹروڈیوز بھی کراتے ہیں عطا کیسے آپ اٹھا کیا کرنے جا رہے ہیں آج یہ دو بھائی آپ نے بٹھائے ہیں سامنے اس لیے کہ ہم تو ایک فرس کا جوانا جوکر کا کریکٹر ہوں اور اس کا جوانا زومبیز کے حوالے سے کریکٹر ہے ٹھیک ہے اچھا پہلے تو بتائیں یہ آپ کرتے کیا ہیں میک اپ عام طور پر خوبصورتی کے لیے کیا جاتا ہے آپ جن بھوت اور زومبیز بنا رہے ہوتے ہیں یہ بات بنی ہوتی ہے یہ خوبصورت آرڈ ہے یہ خودرت کا آرڈ ہے اس خودرت کے آرڈ پر نمائع کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ زہرہ انڈسٹری میں جب یہ فلم ہے فلم ہے انہی کے پیچھے تو کامیاب ہوتی ہے اگر یہ آرڈ اور گیٹپس وغیرہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گے تو فلم کہاں سے اچھے یہ بتائیں اب یہ جو بھائی ہیں ان کو کیا بنانے چاہ رہے ہیں آپ یہ زومبیز زومبی بنائیں گے آپ اور ان بھائی کو جوکر جوکر بنائیں گے زبردست تو یہ چہرے دیکھ لیں اچھی طرح کیونکہ اب یہ جو چہرے آپ کو بعد میں نہیں دیکھیں گے بعد میں کوئی اور کیریکٹرز آپ کو دیکھیں گے تو اچھی طرح دیکھ لیں ان کو ایک صاحب زومبی بننے جا رہے ہیں اور دوسرے صاحب جو ہیں یہ جوکر جوکر بننے جا رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد یہ چہرے کس طرح سے ہمیں نظر آئیں گے وہ آپ کو دکھائیں گے تو عطا صاحب آپ اپنا کام شروع کر دیجئے اور ہم پرگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گلوکاری کا شعبہ جس قدر وسیع ہو رہا ہے اسی طرح نئے آنے والے سنگرز کے لیے مقابلہ بھی مزید سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے ساتھی ساتھ ان کی مشکلات میں بھی کافی اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہمارے ساتھ آج ایک ایسے ہی گلوکار شہزاد آسم موجود ہیں جنہوں نے شروع میں بہت سٹرگل کیا لیکن اس کے بعد انہیں پلیکٹ فارم ملا جس کے بعد انہوں نے کئی جگہ پر اپنی آواز کے جادو بھی جگایا اور خوب داد بھی سمیٹی آسم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آسم صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بتائی گا کہ سنگنگ کا ایک شعبہ ایسا ہے جہاں پر آج کل بڑی چیلنجز ہیں کیونکہ اتنی زیادہ تعداد میں سنگرز مارکٹ میں آ چکے ہیں کہ اس فیلڈ میں جگہ بنانا بڑا مشکل ہے لیکن آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کافی ترقی کر رہے ہیں مختلف شوز میں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں سنگنگ آپ کی بہت اچھی ہے تو کچھ پہلے گانا آپ سے سنیں گے پھر اس کے بعد ہم آپ سے گفتگو کریں گے کسمت میں میری جین سے جینہ لکھ دے دوبے میں کبھی میں سفینہ لکھ دے جنت بھی کبھارا ہے مگر میرے دن ہے ہے کاتب تک دی مدینہ لکھ دے تاج داری ہر تاج داری ہر ہو نکاہِ گھر تاج داری ہر ہو نکاہِ گھر ہم گریب پاکت دن پہ سور جائیں گے yet تاج داری ہر تاج داری ہر موسیقی 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 محلے و چکوچ نہ کری تینو تکیاں بینانے دل رجدا محلے و چکوچ نہ کری تینو تکیاں بینانے دل رجدا محلے و چکوچ نہ کری محلے و چکوچ نہ کری